آج دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے نئے سال پر دیش کی جنتہ کو ایک اور بڑا جھٹکہ لگا ہے مہنگائی کی ایک اور مار جنتہ پر پڑھنے والی ہے چونکہ ایٹی ایم سے پیسے نکالنا اب پھر سے مہنگا ہونے والا ہے باقاعدہ آپ اگر وینک سے پیسے نکالنے جائیں گے تو صرف کچھ ہی ٹرانجیکشن آپ کو فری ملیں گے اس کے بعد آپ کو چارج دینا پڑتا ہے لیکن اب وہ چارج اور بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے دراصل ایک جنوری سے ایٹی ایم کی نکاسی کے نئے نیم لاغو کر دیے گئے ہیں یدی آپ اپنے ہی بینک کے ایٹی ایم سے پیسے نکالتے ہیں تو پانچ بار آپ فری ٹرانجیکشن کر سکتے ہیں جبکہ یدی دوسرے بینک کے ایٹی ایم سے نکالتے ہیں تو آپ تین بار ٹرانجیکشن فری کر سکتے ہیں لیکن اگر اس سے زیادہ بار آپ ایک مہینے کے اندر ٹرانجیکشن کرتے ہیں یدی آپ اپنے بینک سے ایک مہینے میں پانچ بار سے زیادہ پیسے نکالتے ہیں تو ابھی آپ کو تیئیس روپے ساٹھ پیسے چارج کرتا تھا بینک لیکن اب اس کو بڑھا دیا گیا ہے تیئیس روپے ساٹھ پیسے کی جگہ اب آپ کو چوبیس روپے اٹھکتر پیسے کا چارج کرنا پڑے گا یعنی کہ اگر آپ اپنے بینک سے ایٹی ایم سے پیسے نکالتے ہیں اور پانچ سے چھٹوی بار نکالنے جاتے ہیں تو آپ کو چوبیس روپے اٹھکتر پیسے سروس چارج کے طور پر دینے پڑیں گے جبکہ یدی آپ دوسرے بینک سے نکالتے ہیں یعنی کہ دوسرے بینک کا ایٹی ایم استعمال کرتے ہیں اور تین بار سے زیادہ پیسے نکالتے ہیں اور چوتھی بار پیسے نکالنے جاتے ہیں تو آپ کو چوبیس روپے اٹھتر پیسے باقاعدہ سرویس چارج کے طور پر دینے پڑیں گے یہ پہلے تیس روپے ساٹھ پیسے ہوا کرتا تھا کہنے کے لیے بہت زیادہ نہیں ہے ایک روپے اٹھارہ پیسے کی ورد ہی کی گئی ہے لیکن آپ سوچئے کہ جہاں پر پچاسوں کروڑ لوگ ایٹی ایم کا استعمال کرتے ہوں وہاں پر ایک روپے اٹھارہ پیسے بھی کتنا بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے یعنی کہ جنتا کی جے پر چھوٹے چھوٹے کٹ مارنے کی یہ کوشش کی جاری ہے چھوٹے چھوٹے کٹ مار کر کے بڑی رقم اکھٹا کر رہے ہیں بینک لیکن جنتا پوری طرح سے خاموش ہے ایٹی ایم کا ہی تو چارج ہے کیا جاتا ہے آخر دینے میں آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کی نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ